موسیقی اس سال پاکستان کے اندر مجموعی طور پر ساڑھے باون عرب روپے کی سمگلنگ والی اشیاء قبضے میں کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جنوری پنجاب کے ایک اہم ہائیوے کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے جس سے جنوری پنجاب کے تین اہم ازلا جو ہیں وہ مستفیت ہوں گے اور وہ اگلے دو سال میں مکمل ہونے جا رہی ہے اسے باپ میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں سمگلنگ مافیا کے خلاف جیسے کہ ہم آپ کو گاہ بگاہ بتاتے رہتے ہیں ملک بھر میں جو مجموعی طور پر سمگل شدہ اشیاء منگوائی جاتی تھی ایران اور افغانستان کے بارڈر سے تقریباً وہ تین ہزار تین سو ارب روپے کی اشیاء تھی اب پاکستان نے ایک تو بارڈرز اپنے سیر کرنا شروع کر دی ہے اس سلسلے میں اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو ایران کا بارڈر ہے وہ چواریس فیصد بارڈ لگا کر سیر کر دیا گیا ہے جبکہ جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ اٹھاسی فیصد سیر کر دیا گیا ہے بارڈ لگ چکی ہے وہاں پر اس کے ساسر مل بھر میں جو سمگلنگ کے خلاف آپریشن جاری ہے اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اگر روہ ماریاتی سال کے گیارہ ماہ کا ذکر کیا جائے تو اس دوران ساڑھے باون عرب روپے کی جو سمگل شدہ شیعہ ہے وہ حکومت نے زب کی ہیں جنہیں حکومت بات میں نعلام کرتی ہے اور صرف گدشتہ ماہ یعنی کے مئی کا مہیندہ اس میں دو عرب ساٹھ کروڑ روپے کی شیعہ زب کی گئی ہیں اور مجموعی طور پر یہ پچھلے سال سے دیکھا جائے تو تقریباً انتیس فیصد کا اضافہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے یعنی کے افغانستان کے نام پر پاکستان کے تھوڑ جو چیزیں موائی جاتی تھی اور پھر وہ افغانستان کی بجائے پاکستان میں فروک کر دی جاتی تھی اس پر بہت سارا کنٹرول کیا گیا اور اب ان اشیاء کی جو افغانستان کے اندر امپورٹ ہے وہ تیس فیصد تک کم ہو گئی ہے پھر پاکستان کے اندر جو سیلز ٹیکس ہے اس کے اندر بڑا اچھا اضافہ دکھا جا رہا ہے اگر دیکھا رہا تو گوشتہ سارا اس سار پاکستان نے سیلز ٹیکس جو ہے وہ اٹھائیس فیصد زیادہ اکٹھا کیا ہے اب یہ سیلز ٹیکس جو ہے یہ چیزوں کی فروخت پر حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ملک میں چیزیں زیادہ فروخت ہو رہے ہیں گوشتہ سارا ہم نے اکٹھا کیا تھا ایک ہزار پانچ سو انتیس عرب روپے جبکہ اس سارا ہم نے اکٹھا کیا ایک ہزار نو سو پیسٹھ عرب روپے ہیں آپ سمجھئے سیر سیدھا تین سو عرب روپے تو ہم نے صرف سیلز ٹیکس میں اضافہ کیا ہے اسی کے ساتھ جو پرائمیسٹر نے تین چار ماہ پہلے جو غیر قانونی پیٹرول پانچ تھے ان کے خلاف ایک آپریشن کا اعلان کیا تھا پھر یکا یک اس پہ کچھ خاموشی تاری ہو گئی ہم نے بہت کوشش کی پرائمیسٹر پورٹل پہ میں نے ذاتی طور پر شکایت درج کروائیں اس کو شروع میں تو حضبِ معمول بند کر دیا گیا ایک فضول سا جواب دے کر لیکن میں بھی ہٹا نہیں ہم نے بار بار اس کیس کو ری اوپن کروایا اور آخر میں ایف بی آر کا جواب آئے ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل پورے ملک میں جو پیٹرول پمپس بند کیے گئے تھے غیر قانونی ان کی تعداد تھی ایک ہزار پانچ سو اٹھ سٹ ان میں سے پانچ سو پیٹرول پمپ مالکان نے آ کر اپنے کاغذات دکھا دی جو کہ سرکار کے پاس شاید نہیں تھے انہوں نے جیسے مرضی بنائے ہوگے تو ان کو تو کھول دیا گیا ہے لیکن ایک ہزار اٹھ سٹ پیٹرول پمپ ابھی بھی سیل ہیں اب ان سیل ہونے والے پیٹرول پمپس کا فائدہ حکومت تو کیا ہو رہا ہے کہ رواسال پاکستان نے جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں وہ اکسٹھ فیصد زیادہ امپورٹ کی ہیں یعنی لیگل چینل سے جب چیز امپورٹ ہوگی تو اس کا ٹیکس بھی حکومت کو زیادہ کٹھا ہوگا یہ جو پہلے ایران کے بارڈر سے پیٹرول اور ڈیزل سمگل ہو کر آتا تھا تو اس کا حکومت پاکستان کو کسی قسم کا کوئی ٹیکسی کٹھا نہیں ہوتا تھا اس علاقے کے جو خاصہ دار تھے اس علاقے کے جو ایف سی والے تھے اور دیگر کسٹم والے تھے صرف ان کی جیبیں بھرتی تھیں تو جناب یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سمگلنگ کی خلاف یہ بڑا اچھا ہے آہستہ آہستہ چیزیں کنٹول میں آتی جا رہی ہیں اب جس چیز کی امپورٹ میں سفزدہ اضافہ ہوا ہے وہ ٹائرز ہیں گاڑیوں کے ٹائرز پہلے یہ ملک بھر میں تقریباً 65 فیصد ٹائر جو ہیں وہ سمگل ہو کر آتے تھے اب ان سمگل ٹائر کے خلاف شکنجہ کسا گیا ہے تو اس کی جنمن امپورٹ جو ہے اس کے اندر گدشتہ سال کے نسبت 297 فیصد اضافہ ہوا ہے دیکھئے کس قدر زیادہ اضافہ ہوا ہے گوشتہ سال پاکستان نے 12 ارب 80 کروڑ روپے کے ٹائر دھرامت کیا تھے جبکہ اس سال 11 ماہ کے دوران پاکستان نے 51 ارب روپے کے ٹائر امپورٹ کر لی ہے دیکھئے اس طرح کے لیے کی جزئے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر جن کو بڑا مشکل ہے بند کرنا اور پھر لوکل پروڈکشن ہماری 20 پرشنٹ تھی 15 پرشنٹ ہماری امپورٹ جنون کیا کرتے تھے اور 35 پرشنٹ جو تھی وہ ہم لوگ سمگل کے ذریعے پوری کیا کرتے تھے اب جو سرویس ٹائرز والے جو ہیں وہ 6 لاکھ ٹائر پر یئر والا جو پلانٹ ہے اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں تو وہ پلانٹ بھی ان قریب اگلے 6 مہینے میں سرویس ٹائرز کا مکمل ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ دیگر ٹائرز بھی یہ پینتھرز والے بھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو 6 بڑی اشیاء جو زیادہ سمگل ہوتی ہیں جس کے اندر چائے ہیں اس کے علاوہ ٹائرز ٹیکسٹائل الیکٹونکس موبائل فون اور پیکٹوریم کی مصنوعات ان تمام اشیاء کی جو جنون امپورٹ ہے وہ پچھلے سال کے نسبت 49 فیصد زیادہ ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہی مطلب ہے کہ اب چونکہ سمگلنگ نہیں ہو پاری تو ان کو جائز ذرائع سے پاکستان لائے جا رہا ہے حکومت کو ٹیکسیز حاصل ہو رہے ہیں اور ٹیکسیز حاصل ہو رہے ہیں یہ چیزیں اب سستی نہیں رہتی تو لوگ لالچ میں سمگل چیز نہیں لیتے اور مقامی اشیاء جو ہیں وہ ان کے ہمپلہ آ چکی ہیں تو لوگ مقامی اشیاء کو بھی لیں گے تو مقامی سطح پر جو انڈسٹری ہے وہ پھلتی پھولتی ہے سمگل اشیاء کے وجہ سے مقامی سطح پر صلط نہیں لگتی مقامی مزدور کو پیسے نہیں ملتے مقامی سطح پر بے روزگاری بڑھتی ہے سمگلنگ کے ذریعے صرف سمگلروں کو اور صرف ٹرانسپورٹروں کو روزگار ملتا ہے جبکہ اس سلسلے میں عام خاکلوب سے لے کر جی ایم تک مزدور تک فیکٹری مالکان تک حکومت تک سب کو روزگار ملتا ہے تو جناب یہ سمگلنگ کے خلاف پاکستان میں اچھی اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں جو ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں یہ بڑی اچھی ڈیولمنٹس ہے جو پاکستان کی ایکانومک انشاءاللہ اگلے پانچ سالوں میں ٹرن آراؤنڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ جو چھے اشیاں میں میں بتایا یہ تقریباً سالانہ تین سو ارب روپے کی سمگلنگ اس سلسلے میں ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا نقصان تین سو ارب روپے ہوتا ہے تو اگر اس تین سو ارب روپے کی ہونے والی نقصان سے پاکستان دو سو ارب روپے آر ٹیکس لینا بھی شروع کر دیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا جمپ ہوگا اور اس کے علاوہ جو لوکل انڈسٹری چلے گی وہ تو آپ سوج میں نہیں سکتے کتنی چاپس کریئے ٹھونگی اسی قصہ چلتے ہیں آج کی دوسری اور آخر شکبری کی طرف تو وہ ہے کہ جنوبی پنجاب پی ایک اہم شہرہ جس کا ہم نے دو تین دفعہ ذکر کیا اپنے ویڈیوز میں وہ تھی ملتان کو لودرہ سے ملانے والی ہائیوے اس کا سنگے بنیاد پرائیم سٹن رکھ دیا ہے یہ 62 کلومیٹر طویل ہائیوے ہے اس سے تین ازلا کو فائدہ ہوگا ملتان، باولپور اور لودرہ یہ 62 کلومیٹر کے جو ہائیوے ہیں اس کے اوپر 6 ارب 80 کروڑ روپے لاغت آئے گی اور یہ انشاءاللہ دو سالوں میں مکمل ہونے جا رہی ہے یعنی سمجھئے جیون سن 2023 کے اندر مکمل ہو جائے گی اس علاقے کے اندر یہ ایک نیا انقلاب لے گی کیونکہ یہ ڈبل لین ہوگی اسی کلابہ خوشکبری سیالکوٹ اور کھاریاں کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ سیالکوٹ کھاریاں موٹروے جو ہے جو فیس ٹو ہے بسیکلی سیالکوٹ اور موٹروے کا اس کا انشاءاللہ سنگے بنیاد اگلے دس دنوں میں رکھنے جا رہی ہے حکومت آپ سمجھے جیئے پندرہ جون تک اس کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا جائے گا اور وہ بھی دو سارا منصوبہ ہیں تو یہ تھی اہم شہرات جن کے اوپر کام کا آغاز ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا شروع ہونے جا رہا ہے ایک کے اوپر شروع ہو گیا ہے ایک کے اوپر انشاءاللہ دس دنوں میں ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی ہوسطہ رکھا کریں جو خبر ہم دیتے ہیں آپ کو تصدیق کے بعد دیتے ہیں اور آپ میں سے جو ناظرین تھوڑے سے زیادہ شکی ہیں تو اگر ہمیں کنٹڈک کرنا ہوتا ہے تو بالکل کیا کیجئے لیکن اس کے ساتھ اپنی خبر کا لنک اپنے کمنٹ میں ضرور پوسٹ کیا کریں ہم اپنی تصحیح کرنا بڑا اچھا سمجھتے ہیں لیکن صرف تنقید برائے تنقید جو ہے وہ کسی بھی اچھے کام کو ڈیمورالائز کرنے میں بہت اہم کردار لاکرتی ہے یہ ہماری گزالش تھی انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے مہزمان عبدالیمان کو اجازہ دیجئے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان کو اس کرپشن اس مگلن کے ناصور سے نکالے گا اسی طرح ہماری جو معیشت ہے ترقی کرے گی اور ہم ایک خوددار قوم کی طرح قرعہ ارض پر سر اٹھا کر دی سکیں گے اپنے مہزمان عبدالیمان کو اجازہ دیجئے اللہ نے کے پاہ